وہ خود بھی طاقت حاصل کرتا چلا گیا اب کوئی نہیں دیکھ سکتا قرآن نے کہا دائیل اراللہ ابی ازنی تھی وسترہ جم منیرہ جب آپ صحابہ نبو پر مکہ کی سکتی پہ سلو ہوا تو اس کی کرنے بھی ابتدا میں تھوڑی تھی ایک علی جل مرتضیٰ کی شکل میں تھی ایک حضرت خدیجہ تلکبرہ کی شکل میں تھی ایک ابو بکر کی شکل میں تھی ایک جید بن حارت کی شکل میں تھی کرنے بھی ہتی تھوڑی تھی یہ بھی ضعیف تھا ہر کوئی راستے میں کانٹے بھی شادیا کرتا تھا ہر کوئی جسم کے او جڑی بھی ڈال دیا کرتا تھا ہر کوئی آنکھیں نکال لیا کرتا تھا ابو جال بھی گھور کے دیکھ لیا کرتا تھا ابو لہب بھی گھور کے دیکھ لیا کرتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت بلستا گیا اس کی کرنوں میں حضار ہوتا چلا گیا چار سے ایک لاکھ چتالیس ہزار بن گئی کرنوں میں حضار ہوتا چلا گیا یہ خود بھی طاقت پر ہوتا چلا گیا اب کوئی آنکھ اس کی طرف گھور کے دیکھے اب کوئی آنکھ نکاح اُٹھاتا ہے تو آنکھ نکل جاتی ہے اگر کوئی اینڈ اٹھاتا ہے جو آپ پتھر سے ملتا ہے پر میں اُتِنَا لِلَّا بِنَا يُقَاتَ رُوْنَا بِيَنَّا اُمْ سُلِمُو وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَسْرِهِ اللَّهِ قَدِيرُ تو پھر میں کیوں نہ کہوں پر پردگان نے تشبیج و بیان کی بلکل صحیح بیان کی کہ اس جدان اس کو بھی گھور کے دیکھا جا سکتا ہے اسے بھی دیکھا گیا ہے اس جدان میں سوا بھی کمزور اس کی کرنوں میں بھی کھئی پھر اس کی کرنیں بھی بڑھ گئی ساکت بھی بڑھ گئی اب زوپیر کے وقت اس کی طرف کوئی آگ اٹھا کے نہیں دے سکتا یہ بھی اس جدان میں کمزور تھا لوگ کانٹے بھی بچھاتے رہے لیکن اب کوئی آئے اُٹھیں جواب ہم تئیس کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا اب یہ نقشہ باہین اِلَلَّهِ بِعِذْنِهِ وَسْتِرَاجَ مُنِیرَہِ آخری بات توجہ کی یہ جب یہ آسابِ پلکیت تلوح اس کی کرنیں اگر پھلوں پہ پڑھیں تو وہ پک جاتی ہیں پکی ہے کہ نہیں پکی پھولوں پہ پڑھیں تو خوشبو آ جاتی ہے پھلوں پہ پڑھیں تو میتھے ہو جاتے ہیں آپ پابِ پلکیت کی کرن ابھی افثان مثال گندم کا موسم ہے کہ نہیں آپ تابِ پلکیت کی کرن اور شوار روشنی پڑھی گندم کے کچھے دھانے پر وہ پکا ہو گیا وہ پکا ہوا پکا ہونے کے بعد جب وہ پک گیا اب کوئی دمیدار اس سے میں آکے کہے یہ پکا کیوں ہے میں نے اسے کچھا کرنا ہے اسے اس کی پہلی حالت میں لکانا ہے وہ کہے گا درانتی سے کٹ جاؤں گا کچھا نہیں ہوں گا وہ کہے گا سٹوں سے الگ ہو جاؤں گا کچھا نہیں ہوں گا وہ کہے گا چکھی میں کس سے اہٹا بن جاؤں گا کچھا بولو بولو کچھا بولو بولو کچھا نہیں ہوں گا فرمایا دائیا اگر آپ تابِ پلکیت کی کرن گندم کے دانے پر جائیں تو وہ کس تو جاتا ہے دوبارہ کچھا وہ اپنے سٹے سے جدات ہو جاتا ہے دوبارہ کچھا اگر آپ تابِ پلکیت کی کرن کسی پھل پہ پڑ جائے اس کا شرکاتہ اُدھا جاتا ہے وہ کچھا نہیں ہوتا اس کا جوز اور ملک شیف تو بن جاتا ہے وہ دوبارہ کچھا نہیں ہوتا اگر آپ تابِ پلکیت کی یہ حضارتی ہے تو آپ تابِ نوبرت کے بھی یہی حضارتی ہے کہ وہ بکر مار کھاتا کے بہت ہوت آتا ہے دوبارہ کچھا نہیں ہوتا عمر چا میں شہادت نوش کر جاتا ہے لیکن دوبارہ کچھا نہیں ہوتا عثمان چارسدن کا وہ کا پیاتا ہے لیکن خلاف کو چھوڑ کر دوبارہ کچھا نہیں ہوتا حضارتی علیقی المرتضی چا میں شہادت نوش کرتے ہیں لیکن دوبارہ کچھے نہیں ہوتے scenes 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 بھائی توجہ آخری بات آپ دیکھیں فرما سائین اِلَلَّهِ بِعِذْنِهِ بَا سِرَاجَ مُنِیرَ وَقَدْ حُتَمَنَي کِسِ سَمْحِید کے ساتھ ساری گُبْتگو کرتا اب ختم کرنے لگا ہوں دیکھیں تشبیح آفتابِ نبوبت کو آفتابِ پلکیت کے ساتھ دی گئی اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو وہ کہے گا جناب مشبہ بھی مشبہ سے آلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیح دی جائے وہ آلہ ہوتا ہے اسے جسے تشبیح دی جائے اب مختصر علمانی اور بلاغت کے اصول کو پڑھ کے کوئی یہ نہ کہہ دے وہ آفتاب اس سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ تشبیح دی گئی وہ مشبہ بھی ہے یہ آفتابِ نبوبت مشبہ ہے لہٰذا وہ آلہ ہے یہ ادنا ہے کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ نے قرآن میں اس کا بھی جواب دے دیا اور میں لفظے سراج اسے بھی بولا اسے بھی بولا شراج اسے بھی کہا اسے بھی کہا لیکن پسٹوں سے پھرک کر دیا جب اس کی باری آئی تو کہا سراجن بہاجہ بہاج بہاج سے ہے اور مبالغے کے طور پر بہاج کہتے ہیں بہاج کہتے ہیں نور محل حرارت کو نور محل حرارت کو کہ روشنی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ گرمی بھی ہے روشنی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ سبش اور حدت بھی ہے لیکن جب اس نبی کی باری آئی تو کہا سراجم منیرہ سراجم منیرہ وہاں جا نہیں سراجم منیرہ منیر کہتے ہیں نور مال برودت کو منیر کہتے ہیں چاند کو گوئے اللہ نے کہہ دیا یہ افتاب نبوت ایسا ہے اس میں روشنی تو افتاب کیسی ہے لیکن تھندک محتاب کیسی ہے تھندک افتاب کیسی ہے یہ نہیں کہ ظلمت شبہی کافور نہ ہو سکے لیکن تھندک محتاب کیسی ہے یہ بھی نہیں کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہ سکے بلکہ یہاں تو ایسے ایسے دیکھنے والے آئیں گے وہ دیکھ کر ہی تو فیصلہ کریں گے فیضاء احسن عندی من القمر وہ دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے اِنَّ وَجْحَهُ لَيْسَ بِوَجْهِن كَسْرَابِن ہاں ہاں تو فرمایا سراجم منیرہ اور حضرت آئیشہ نے بھی فرق کر دیا فرمایا لَنَا شَمْسُنْ وَلِيْلْأَعْبَاتِ شَمْسُنْ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَا شَمْسُنْنَا سِتَطْلَوْبَادَ فَجْرِن وَشَمْسِتَطْلَوْبَادَ الْإِشَائِن لوگوں ایک آفصاد آسمان کا ہے جسے آفصاد فلقیت کہا جاتا ہے اور ایک آفصاد ہمارا ہے جسے آفصاد نبوت کہا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا آفصاد فلقیت سے آفصاد نبوت بہتر ہے کیوں اس لیے کہ شمْسُنْنَا سِتَطْلَوْبَادَ فَجْرِن لوگوں کا آفصاد جسے آفصاد فلقیت کہا جاتا ہے وہ فجر کے بعد ضرور ہوتا ہے لیکن شمْسُنْنَا سِتَطْلَوْبَادَ فَجْرِن وَشَمْسِتَطْلَوْبَادَ الْإِشَاء میرا آفصاد تو آفصاد رات کے بعد بھی ضرور رہتا ہے راتوں کو بھی ضرور ہوتا ہے یہ عشاء کے بعد بھی ضرور رہتا ہے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار یوں کروں گا اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو سینہ بھی پھندا ہو جاتا ہے لَا تَمَسْتَنْنَا رُمَسْرِمَنْ رَعَانِ وَرْآَمَرْ رَعَانِ میں نے یہ بھی دیکھا ہے انہیں بار زفا گرہن بھی پکڑ لیتا ہے گرہن پکڑ لیتا ہے اور یہ آئے تو پکڑے کموں کو بھی چھڑا دیتا ہے ہاں ہاں فرمایا دعائیل اراللہ عبیزنی وَسْتِرَاجَ مُنِیرَا پھر میں آج سے آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں آسمان کے آفتاب کی جو کرنے ہیں وہ تین ہو سکتی ہیں بولو آسمان کے آفتاب کی کرنے تین ہیں جس کی کرنے تین ہو وہ آفتاب ہی نہیں جس کی کرنے تین ہو وہ آفتاب ہی وہ کون سا آفتاب جس کی کرنے صرف تین ہو اگر اس آفتاب کی کرنے تین نہیں تو اس کی بھی تین نہیں تو اس کی بھی آپ نہیں پہنچے میں کہا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ نہیں پہنچے رجال کشی کہتی ہے کہ صد نات وادن نبی اللہ سلاسہ المقداد بن الاسود وَسْلَمَانُ الْفَارِسِجُو بَعْبُوْزَرِّنِ الْغَفَّارِ نبی کریم کی وفات کے بعد سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے ماں سوائے تین کے حضرتِ سلمان حضرتِ ابو سر حضرتِ مقداد صحابہ اکرام آفتابِ نبوبت کی کرنے ہیں اگر اس آفتاب کی کرنے تین نہیں تو اس کی بھی بولو بولو اس کی بھی تین نہیں بتاؤ صحابہ کی تحداث کتنی ایک لاکھ چوتانیس ہزار تو جس کی کرنے تین ہوں وہ آفتاب نہیں ہم تو تین کرنے والوں کو آفتابِ پلکی ماننے کے لیے تیار نہیں نبوی کیسے ماننے اس لیے کہیں آئیں یہاں افتابِ نبوبت کی کرنوں کا انکار کیا جا رہا ہے ان کی روشنی سے استفادے کو انکار کیا جا رہا ہے اس لیے یہ قابرین کی طرح یہ مشن لے کے جذبہ لے کے کہ افتابِ نبوبت کی کرنوں کی حفاظت کریں زفاہ کریں اور یہ علم لے کے میدان میں آئیں کہ اچھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیرِ خلافت پیدا کر کیوں پھر کے پھر کے ہوتا ہے اب ایک شماعت کو پیدا کر کرسوں بھی سرکی دنیا میں اتبابِ تجارت پیدا کر قانون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دمتو بھرتا ہے گفارت دیر کیوں گھرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوکِ شہادت پیدا کر دن سے کہہ کے آ گمرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانچے بن کے آئے تھے وہ لمحے چلنے والے ہیں مظلوموں کی آؤ انہیں اب شوالوں کی ادائیں پہنی ہیں یہ جالتا بس سیادوں کے اب سرنے گلنے والے ہیں ہمت ہی نہیں توں پہنوں میں جد کوپ ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے اُلچیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں آسلو دعوانہ الحمدل